موسیقی اسلام علیکم آج جو نظم زیر تشریح ہے اس کا انوان ہے چاند اس نظم میں علامہ اقبال نے چاند سے خطاب کیا ہے اور چاند سے باتیں کرتے ہوئے اپنے گہرے خیالات اور نظریات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں یہ بانگے درہ کی چھتیسویں نظم ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں نظم کے پہلے شیعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا بطن ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موجزن موجزن موجوں کا اوپر اٹنا کہتا ہے کہ ویسے میرا جو ویران علاقہ ہے غیر آباد زمین ہے یہاں سے بہت دور تیرا بطن ہے اے چاند آپ میری زمین سے بہت دور ہو لیکن اس کے بوجود میرے دریائے دل تیری کشش سے موجزن ہے یعنی تیری کشش سے میں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں جس طرح زمین پر دریائے دل تیری کشش سے موجزن ہے چودویں کی رات کو جاند جب مکمل ہو جائے تو دریائے کے موجوں میں ایک جوش آ جاتا ہے دریائے کی لہریں اوپر کو اڑتی ہیں اسی طرح علام اقبال کہتا ہے کہ بہت دور ہونے کے بوجود اے چاند میرا دل تم سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے قصد کس محفل کا ہے آتا ہے کس محفل سے تو زرد رو شاید ہوا رنج رہ منزل سے تو اچھا زرد رو زرد چہرے والا رنج رہ منزل منزل کی راہ کے غم منزل کی راہ کی تکلیفیں کہتا ہے کہ اے چاند آپ کو کس محفل میں جانے کا ارادہ ہے قصد ارادے کو کہتے ہیں کہتا ہے اے چاند تمہارا ارادہ کس محفل میں جانے کا ہے آتا ہے کس محفل سے تو اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کس محفل سے آ رہے ہو لیکن زرد رو شاید ہوا رنج رہ منزل سے تو لیکن جب ہم تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں تو تمہارا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے شدید تھکاوت کی وجہ سے یا شدید تکلیف کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اسی لئے علم اقبال کہتا ہے کہ اے چاند تمہارا چہرہ زرد ہو چکا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ منزل کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہے افرینش میں سرابا نور تو ظلمت ہمیں اس سیاہ روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہمیں افرینش پیدائش کو کہتے ہیں سرابا سر سے لے کر پاؤں تک ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں سیاہ روزی بدقسمتی کو کہتے ہیں کہتا ہے افرینش میں سرابا نور تو ظلمت ہمیں کہتا ہے اے چاند پیدائش کے لحاظ سے تم سر سے لے کر پاؤں تاکی اگنی مکمل طور پر نور ہی نور ہو اور میری بات کریں تو میں ظلمت ہوں میں اندھیرہ ہوں اس سیاہ روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں لیکن کہتا ہے بدقسمتی کے لحاظ سے اے چاند میں اور آپ ایک جیسے ہیں میں بھی بدقسمت ہوں تم بھی بدقسمت ہو اس سے آگے جو اشار علم اقبال بیان کریں گے اس سے پتہ چلے گا کہ علم اقبال چاند کو کیوں بدقسمت کہہ رہا ہے آہ میں جلتا ہوں سوز اشتیاق دید سے تو سراپا سوز داغے منت خرشید سے آہ افسوس کی بات ہے سوز جلنے کو کہتے ہیں تکلیف کو کہتے ہیں اشتیاق دید دیکھنے کا شوق سراپا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا مکمل طور پر سوز جلنا داغ تکلیف منت خرشید سورج کا احسان کہتا ہے کہ آہ میں جلتا ہوں سوز اشتیاق دید سے اے چاند میں دیدار کے شوق میں دیدار کی تمنا میں ہمیشہ جلتا رہتا ہوں تکلیف اٹھاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خالق حقیقی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور اس دیدار کی شوق میں میں جل رہا ہوں اور تمہاری بات کریں تو سراپا سوز داغ منت خرشید سے اور تمہاری اگر ہم بات کریں تو تم بھی سراپا مکمل طور پر تکلیف میں ہو جلتے ہو اس لیے کہ تم سورج کے احسان مند ہو تم نے سورج کا احسان اٹھایا ہوا ہے کیونکہ تمہاری روشنی تمہارا نور صرف اور صرف سورج کی وجہ سے ہے اور اس لیے تم پر سورج کا احسان ہے اور اس احسان کی وجہ سے تم بھی تکلیف میں ہو تم بھی خوش نہیں ہو ایک ہلکے میں اگر قائم تیری رفتار ہے میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے پرکار جس سے ہم لائن لگاتے ہیں دائرہ لگاتے ہیں جو گھومتا ہے کہتا ہے کہ ایک ہلکے میں یعنی ایک گردش میں ایک چکر میں ایک لائن میں اگر قائم تیری رفتار ہے اے چاند جس طرح تم ایک مدار میں گھومتے رہتے ہو گردش کرتے رہتے ہو میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے بالکل تیری طرح میں بھی پرکار کے گردش کی طرح ایک گردش میں جو ہے چکر لگا رہا ہوں میرا اور آپ کا گردش ایک جیسا ہے زندگی کی رحم سرگردان ہے تو حیران ہوں میں تو فروزانے محفلے ہستی میں ہے سوزاں ہوں میں یہ ہم بھی چاند کو اور خود کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کی راہ میں اے چاند تم سرگردان ہو اوارہ ہو پھرتے رہتے ہو کبھی ایک جگہ سکون نہیں کرتے حیران ہوں میں اور میں بھی حیرت میں مبتلا ہوں تو فروزانے محفلے ہستی میں ہے فروزان جلنا محفلے ہستی زندگی کی محفل کہتا ہے کہ اے چاند تم زمین کی محفل میں ایک شمہ کی طرح فروزان ہو ایک شمہ کی طرح روشن ہو جلتے رہتے ہو سوزاں ہوں میں لیکن میں بھی جلتا رہتا ہوں میں بھی عشق کی آگ میں جلتا رہتا ہوں میں رہے منزل میں ہوں تو بھی رہے منزل میں ہے تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے کہتا ہے کہ اے چاند تم بھی منزل کے راستے پر ہو تم بھی ہمیشہ منزل کی طرف گمزن رہتے ہو منزل کی طرف چہل قدمی کرتے ہو منزل کی طرف چلتے رہتے ہو اور اگر میری بات کریں تو بلکل تمہاری طرح میں بھی منزل کی طرف چلتا رہتا ہوں تم بھی مسافر ہو میں بھی مسافر ہوں تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے جس طرح تم بہت خاموشی کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہو تمہاری میں فلم سن نٹا ہے خاموشی ہے بلکل اسی طرح میرے دل میں بھی ایک ویرانی سی ہے میرے دل میں بھی بلکل ایک خاموشی سی ہے تو طلب ہو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے چاندنی ہے نور تیرا عشق میرا نور ہے طلب ہو طلب کرنے کی عادت یا طلب کرنے والا اے چاند تمہارے مزاج میں طلب ہے تم کسی کی طلب کرتے ہو بلکل اسی طرح میرا دستور بھی میرا طریقہ بھی یہی ہے کہ میں بھی کسی کو طلب کرتا ہوں چاندنی ہے نور تیرا عشق میرا نور ہے کہتا ہے کہ ہم دونوں میں ایک چیز مشترک یہ ہے کہ تم چاندنی لے کے چاندنی سے روشن ہو اور میرے دل میں عشق کی آگ روشن ہے اسی لیے ہم دونوں نور ہیں ہم دونوں روشنی ہیں انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو تنہا ہوں میں کہتا ہے کہ ایک میری انجمن ہے میری محفل ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں اور اس محفل میں میں بلکل اکیلا ہوتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہنگامے ہیں ان میں میرا دل نہیں لگتا لوگوں کی بھیڑ میں بھی میں ہمیشہ تنہا رہتا ہوں بلکل تمہاری طرح کہتا ہے تم بھی اپنی محفل میں یکتا ہو اکیلے ہو اتنے سارے ستارے ہوتے ہیں پھر بھی ان ستاروں میں تم الگ نظر آتے ہو تمہاری محفل الگ ہے اسی طرح میں بھی دنیا کی جو محفلیں ہیں ان سے میں الگ ہوں ان سے میں بلکل جدا ہوں تو آپ بھی تنہا ہو میں بھی تمہاری طرح تنہا ہوں محر کا پر تو تیرے حق میں ہے پیغام اجل محوے کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل اچھا محر سورج کو کہتے ہیں پر تو اکس کو کہتے ہیں پیغام اجل موت کا پیغام محوے کر دیتا ہے غرق کر دیتا ہے ڈبو دیتا ہے جلوہ حسن ازل اللہ تعالیٰ کا جلوہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جلوہ اب چاند سے علم اعبال کہتے ہیں کہ دیکھو اے چاند جو سورج کی روشنی ہے وہ جو ہی نمدار ہو جائے یہ تیرے لئے موت کا پیغام ہے جو ہی سورج تلوہ ہو جائے تیری روشنی ختم ہو جاتی ہے یوں سمجھے کہ تمہاری روشنی موت کا شکار ہو جاتی ہے اور بالکل اسی طرح میں بھی اللہ تعالیٰ کے جلوے کے سامنے میری روشنی بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے جلوے کے سامنے میں بھی مہو ہو جاتا ہوں میں بھی ڈوب جاتا ہوں یہاں تک علم اعبال نے یہ سائی کی ہے کہ چاند میں اور خود میں جو مماثلت ہے جو مشابیحت ہے اس کو سامنے لائے لیکن اس کے بعد پھر چاند اور انسان کے درمیان جو فرق ہے جو تمیز ہے اس کو بیان کرتا ہے پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے یہاں پہ آکے چاند سے مخاطب ہے ماہ مبین کا مطلب ہے روشن چاند اے روشن چاند ہم میں تو کافی مماثلتیں ہیں ہم میں کافی مشابیحت ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بالکل مجھ سے الگ ہو میں الگ ہوں میں اور ہوں تم اور ہو درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے کہتا ہے کہ میں انسان ہوں لہٰذا میرے دل سے درد اٹھتا ہے میرے پہلو سے درد اٹھتا ہے لیکن چونکہ آپ مخلوق نہیں ہو چونکہ آپ انسان کی طرح نہیں ہو اس لیے آپ کے پہلو میں کوئی درد نہیں ہے کوئی دل نہیں ہے جس میں احساس ہو جس میں درد ہو گرچے میں ظلمت سرابا ہوں سرابا نور تو سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو اب یہاں پہ اس کی منزل سے بہت دور ہو تم بوجود یہ کہ آپ سرابا نور ہو لیکن پھر بھی آپ انسان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسان کو رب کائنات نے شعور دیا ہے انسان کو ذوق آگہی دی ہے انسان ہمیشہ اپنے رب کے بار میں جاننا چاہتا ہے اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اے چاند یہ ذوق آگہی تم میں نہیں ہے یہی فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں جو میری حسدی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے یہ چمک وہ ہے جبین جس سے تیری محروم ہے اب چاند سے کہتا ہے کہ دیکھو میری زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا ہے مجھے ذہن دیا ہے اور مجھے اتنی عقل دی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں میرا مقصد کیا ہے اے چاند آپ سراپا نور ہوتے ہوئے بھی اس نعمت سے محروم ہے آپ اپنے مقصد کو نہیں جان سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کی طرح عقل اور شعور نہیں دیا ہے اس لئے کہتا ہے کہ آپ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انسان سراپا ظلمت ہونے کے بوجود چاند سے بہتر ہے تو نظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی نظم جس میں علم اقبال نے مخاطب کرتے ہوئے چاند سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے کچھ گہرے خیالات اور تصورات کو ہمارے سامنے پیش کیا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ